اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیہاں دوستو جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور ان کا یکم مارچ میں اقامے ختم ہوئے اور وہ ابھی تک پاکستانی ابھی اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے تو ان کے لئے بہت بڑی خوش خبری آ چکی ہے کرونا ویرس کی وجہ سے سعودی عربیہ میں ابھی تک بین الاقوامی سفر پر پابندیاں عید ہیں تحال اس بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک پروازیں بہال ہوگی اقامہ ایکسپیر ہو چکا ہے پاکستان جانا ہے کوئی تو اس صورت میں انہوں نے ایک نئی اپ ڈیٹ جاری کرتا ہوئے جوازات کی طرف سے یہ کہا گیا کہ احتیاطی تدبیر کے طے مقامی اور بین الاقوامی سفر پر پابندی عید کی گئی تھی تائم اندرون ملک سفر پر پابندیاں ختم کر کے احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے سفر کی اجازت دی گئی ہے لیکن دوستو ابھی بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب دوبارہ جو ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ شاہی فرمان جاری ہوا تھا پہلے یکم مارچ میں جن کے بھی اقامے ختم ہوئے تھے تو وہ جو ہے تین مہینے کے لیے اقامت کر دیے گئے تھے لیکن دوستو اب جب کہ سعودی حکومت کی جناب سے دوبارہ شاہی فرمان کے تحت تمام غیر ملکی جن کے اقامے مارچ میں ایکسپیر ہو گئے تھے ان کی مفت تجدید کی جاری تھی اس صورت میں آپ کا اقامہ بھی اس قانون کے تحت تجدید ہو سکتا ہے اگر آپ پر کسی قسم کی قانونی بندش نہیں تو مجودہ شاہی فرمان کے مطابق آپ کا اقامہ بھی تین مہینے کے لیے دوبارہ جو ہے تجدید ہو جائے گا ہے اس کے بعد آپ فوری طور پر واپسی کے لیے اودہ پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں وطن واپس جانے کے لیے سفارت خانہ یا کانسلٹ سے رجوع کر کے ان سے مدد بھی لی جا سکتی ہے پاکستان کانسلٹ اور سفارت خانہ میں ویل فیر کا شعبہ مجود ہے جو ہم وطنوں کو ہر ممکن مدد کرتا ہے آپ کو چاہئے کہ فوری طور پر سفارت خانہ یا کانسلٹ کے شعبے ویل فیر سے رجوع کر کے انہیں اپنی مشکلات سے آگاہ کریں تاکہ مجودہ شعی فرمان کے تحت آپ کی مشکل حال ہو سکے تو جیہاں دوستو اگر آپ ابھی تک بھی آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہوئی تو آپ جلدی سے جائیں اپنے کانسلٹ خانہ میں وہاں پر جو ہے آپ کو یہ سہولت بالکل بھی مل جائے گی آپ کے ساتھ جو بھی پریشانی آپ بتائیں کہ ہمیں جو یہ پریشانی ہو رہی ہے تو دوستو اگر آپ کا اقامہ بھی ختم ہو چکے تو اب آپ کا اقامہ دوبارہ تعدید ہو جائے گا اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ فوری جائیں اپنے پاکستانی کانسلٹ خانہ میں وہاں پر جا کر اپنے اقامے کے بارے میں بتائیں اور ٹکٹس بھی آپ کو وہیں پر جو ہے مل جائے گی تو جیہاں دوستو اب نئے شاہی فرمان سے آپ بہت بڑا فیدہ جو ہے اٹھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ یکم مارچ سے پہلے سعودی ارائیبیا میں آپ کا اقامہ ختم ہو چکا تھا تو آپ جو ہے یہ جو ہے آفر حاصل نہیں کر سکتے نہیں تو دوستو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے قوانین بیس کے مطابق مرتبہ ہنگامی صورتحال میں سب کا قوانین پر عمل نہیں ہوتا جبکہ شاہی احکمات کے تعد اقامہ اور خروج وعودہ کی مدد میں تین ماہ کا اضافہ کر دیا گیا تو مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے جتنے بھی لوگ یہاں پر فسے ہوئے ان کو پریشان ہونا کی ضرورت نہیں ہے اب ان سب لوگوں کا جو پریشان تھے کہ ہمارا اقامہ ختم ہو چکا ہے پاکستانی بہت پریشان تھے کہ اب ہمیں جو ہے جرمانہ شروع ہو جائے گا لیکن دوستو اب آپ کو کسی کو بھی جرمانہ آدھا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کا اقامہ یکم مارچ کے بعد ختم ہوا تھا تو تین مہینے اس ٹیم ٹیم دیا گیا تھا اب جو ہے تین مہینے ٹیم اور بھی بڑھا دیا گیا دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ